ایکویشن آف ای پلین پاسنگ تھرہو تھری نون کو لینیر پوائنٹس جیسا آپ سے بات ہوئی تھی کہ تیسرا یونیکلی کیسے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں پلین جب تین پوائنٹ نون کو لینیر ہو آپ کو بتایا بھی تھا کہ اگر تینوں پوائنٹ کو لینیر ہوں گے تو کیا دکت ہونے والی ہے اگر تینوں پوائنٹ کو لینیر ہیں تو ایک لائن میں ہوں گے ایک پوائنٹ میری اونگلی کی ٹپ دوسرا میرا گھڑی تیسرا میرا کونی تو یہ چاہے ایسے ہو چاہے ایسے ہو چاہے ایسے کیسے بھی ہو تو آپ جو پلین بنائیں گے جیسا آپ کو بتایا بھی تھا کہ پلین ایسے بن گیا اور ایسے بھی بن گیا ایسے بھی بن گیا تو انفائنائٹ نمبر اپ پلین ہو جائیں گے ایسے تو ایسے سے بنا دیجئے ایسا ایک پلین ایسا ایک پلین ایسا ایک پلین سارے پلین ہے نا تو یونیک نہیں ملیں گے تو نون کو لینیر ہونے ہی چاہیے تین پوائنٹ نون کولینر ہوں گے تو ہی یونیکلی ریپرزنٹیبل تیبلٹی بنے گی پلین کی تو دیکھتے ہیں اس کو تو یہ بنا ہمارا تین پوائنٹ پتا ہے ہم کو وہ پوائنٹ کون سے آر ایس ٹی جن کے پوزیشن ویکٹر کیا ہے اے بی سی یہ پلین بنایا ہے ہم نے نام دینا چاہو تو باقی یہ تو لکھی لیں گے ایک سوائی زیٹ اس میں کوئی لکھنے آلی اتنے سمجھدار تو آپ ہی ہیں اے بی سی ڈی ایک پلین بنا لیتے ہیں اور اس میں تین پوائنٹ آر ایس یہ دیکھئے تھوڑا دیکھئے گا کیونکہ بہت بڑا لکھنا possible نہیں ہو رہا ہے آر ایس اور تیسرا والا ہی پوائنٹ ہے تی یہ تین پوائنٹ آپ کو given ہے اور تینوں پوائنٹ کے پوزیشن ویکٹر کیا ہے ویکٹر اے آر والے کا پوزیشن ویکٹر کیا ہے ویکٹر اے ایس والے کا ہے بی اور تی والے کا ہے ویکٹر سی یہ پوزیشن ویکٹر ہے تینوں پوائنٹ کے آر ایس تی کے اب دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھئے آر ایس اور آر ٹی اس میں دو کو ہم نے ملا دیا آر کو ایس سے اور آر کو ٹی سے اگر دونوں کو ہم ملا دیں تو یہ آر ایس ویکٹر آر ٹی ویکٹر جو ملے گا ان کا ہم کروس پروڈکٹ لے لیں آر ایس آر ٹی کا آر ایس کروس آر ٹی تو آر ایس کروس آر ٹی جو ویکٹر ہمیں ملے گا وہ اس پلین کے پرپنڈکولر مل جائے گا آر ایس پلین میں ہے آر ٹی پلین میں ہے اور جب آپ کروس لیتے ہو تو پرپنڈکولر دونوں کے ڈائریکشن سے ملتا ہے تو جو ویکٹر ہم کو ایچیو ہوگا وہ ویکٹر کیسا ہوگا اس پلین کے پرپنڈکولر اگر وہ پلین کے پرپنڈکولر ہوگا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی جنرل پوائنٹ پی مانتے ہیں جو ایکویشن نکالنے کے لیے مانا کرتے ہیں اور اس کے آپ پوزیشن ویکٹر کیا مانا ہم کو ایک پلین والا ویکٹر چاہیے جس سے ہم آر ایس کراس آر ٹی کا ڈاٹ لے لیں اس کی ویلو زیرو ہو جائے گی وہ پلین میں ہوگا آر ایس کراس آر ٹی اس کے پرپنڈکولر ہوگا بیچ میں نائنٹی بن گیا this one dot that one is equal to zero ہے نا تو ہم نے کیا کیا پی آر ویکٹر نکال لیا پی آر ویکٹر انجھے کہا کہاں ہے پلین میں ہے پی آر ویکٹر کہاں ہیں پی آر ویکٹر پلین میں ہے تو یہ ویکٹر آر تھا یہ ویکٹر ا ہے تو پی آر ویکٹر کتنا ہوا this one plus this one is equal to this one تو آپ لکھ سکتے ہیں r minus a تو آپ پی آر ویکٹر نکال لیں یا آر پی ویکٹر نکال لیں کوئی ایسی دکت نہیں یہ ہم نے کیا نکالا اس سمیں ہوگی آر کو نگیٹیو نورملی نہیں رکھتے ہیں پوسٹی کو کی رکھ سکتے ہیں اس لئے تو ہم نے کونسے ویکٹر نکال لیا یہاں پہ یہ لکھ دو ایسے r پی ویکٹر تو r پی ویکٹر کیا ہوگا r ویکٹر minus a ویکٹر ہے نا انچہ کھا تو یہ value ہو گئی ہماری یہ کونسا ویکٹر لکھا ہم نے r پی ویکٹر this is r پ یہ r پی ہے پورا تو یہ r پ dot r s cross r t اس کا product dot product 0 ہو گیا کیوں 0 ہوا سمجھ پائے ہوں گے یہی چیز اس میں سمجھ نہیں جاننی ہے کیونکہ r s cross r t اس plane کے perpendicular نکل گیا اور ہمارا r p کہاں ہے اس plane کے اندر تو اس plane کے اندر اور perpendicular ویکٹر کا dot product 0 ہونے والا ہے اب اسی میں value r s اور r t کی value put کر دی تو r s کیا نکلے گا آپ جانتے ہیں value نکال لیجئے b minus a یہ b ہے یہ a b minus a اسی طرح r t یہ r t تو c minus a یہ c minus a اور یہ ایک equation vector form کی بن گئی اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے formula ہے یہ کس چیز کا formula ہے جس میں plane کا equation ہے جس میں a b c تین position vector ہیں points کے جو اس کے اندر fall کرتے ہیں non-colinear position vectors تو یہ vector equation ہو گئی اب بات کرتے ہیں carcin کی تو carcin form سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹی چیز سمجھ لینی ہے vector a کچھ اگر دیا ہوا ہے vector b b1 b2 b3 کے form میں ہے vector c ہمارا اس form میں ہے اور ہم کو a dot b cross c نکالنا ہے تو یہ کیسے نکالتے ہیں یہ جانکاری ہوگی تب یہ نکال پائیں گے نہیں نکالی نہیں پائیں گے تو یہ اسے آپ بولتے scalar triple product کیوں scalar کیوں کیوں کیونکہ result آتا ہے scalar triple کیوں کیونکہ تین vector کی ساتھ کیا جا رہا ہے اور product ہی تو کر رہے تو اس لئے نام اس کا پڑھا scalar triple product اس کا result آئے گا triple تین vector کی کہانی ہے اور product کی کہانی تم سمجھے رہے ہو کیونکہ product کر رہے تو اس کا value کیسے نکالتے ہیں determine میں a1 a2 a3 b1 b2 b3 اس کا والا پھر تیسرے والے کا اور یہ scalar quantity ہوتی یہ technique ہو گئی یا process ہو گیا procedure ہو گیا کیسے stp نکالیں گے ٹھیک اب ہم carcin form میں rp نکالتے جو rp نکالا تھا rp نکالنے کا طریقہ کیسے باقی ہم نے values نہیں نکلی r کا x1 y1 z1 s کا x2 y2 z2 اور اسی طرح t x3 y3 z3 یہ تینوں point ہو گئے اور اس کا کیا ہو جائے p xyz تو اب آپ نکالنے چلے rp تو x میں x1 x1 y1 z1 اور xyz تو جب بھی آپ نکالتے rp اس میں سے پیچھے لگٹا دیتے x x1 y1 z z1 اسی طریقے سے جب rs نکالا r s تو s والے میں سے r لگٹا دو x2 x1 اور اسی طرح y2 z2 z1 اب آگئے rt میں ٹھیک تو this minus this تو یہ کیا ہے ہماری value x3 minus x1 اور y3 minus y1 اور z3 minus z1 تو یہ rt بن گیا اور یہی rp یہ rs rt اسی value رکھ دی اب بس یہاں پہ اس کا product نکالنے کی جانکاری یہاں سے ملنی ضروری ہے ورہا یہاں ہم لوگ رکھ جاتے اگر میں s t p نکالنا نہ آتا تو ہم اس کو کیسے نکال پاتے اس لئے بتانا ضروری تھا تو آپ سمجھ گئے 3 stp ہے scalar triplet product تو اس کی value اس کی value یہ present لکھی ہے اور اسی format کے ساب سے یہ value insert کر دی ایک simple equation آپ determine form is equal to 0 بن گئی تو determine use بھی ہو گیا use کا مطلب ہے آسانی کے لئے اور ہمارے پاس equation آگئے اسے کیا بولتے carcian form of equation جہاں x1 y1 z1 کہا ہیں یہ 3 point x2 y2 z2 x3 y3 z3 plane میں fall کر رہے تو اس کو note down کر لیجیے ایک چھوٹی چیز اور وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بہت آسان ہے intersect form